دوستو ہماری سیری چل رہی ہے نواب شفاعت علی خان کی بک اونی اور اس کا اگلا چپٹر ہے تیرر ان یوت مال جم کوربٹ نے ایک بار کہا تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک اور دہشت والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک مین ایٹر کے سائے میں یا اس علاقے میں رہنا پڑے جہاں مین ایٹر رہتا ہے اور یہ بات جم کوربٹ نے بتائی تھی اپنی بک مین ایٹر آف ردر پیاغ کے چپٹر ٹیرر میں اور ٹیرر کو ڈسکرائب کیا گیا تھا ڈیلی لائف میں کیسے لوگ کھیتوں سے لوٹ جاتے تھے کیسے لوگ مارکٹ سے لوٹ جاتے تھے ان کا کام ہوا ہو نہ ہوا ہو انہیں شام ڈھلے کے پہلے گھر کے اندر بند ہو جانا ہوتا تھا اگر کوئی بیمار ہے تو علاج کے لیے نہیں جا سکتا اور یہاں نواب صاحب بولتے ہیں کہ میں ٹیرر بتانا چاہتا ہوں جو یوت مال کے لوگ فیس کر رہے تھے اپنی ڈیلی لائف میں سونا بھائی کو مارنے کے بعد ٹائگرس نے اپنا اگلا شکار کیا سپٹیمبر 2016 میں ماروتی ویتھوبہ ناغوں سے گھاس کاٹ رہی تھی ایک کپاس کے کھیت میں فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ کمپارٹمنٹس بنائے تھے تو جو کمپارٹمنٹ نمبر 86 تھا اس کے نزدیک ان کا کھیت تھا اور یہ رینج آتی تھی کھیر گاؤں ویلیج میں پہلے تو ٹائگرس گھات لگا کے بیٹھی رہی اور ایک بار میں اس نے جمپ کیا گلاہ توڑا اور ان کو کھیج کے لے گئی جھاڑیوں میں اب جب شام تک ماروتی گھر نہیں لوٹے تو لوگ ڈھونڈنے گئے اور بعد میں ان کی آدھی کھائی ہوئی باڈی ویلی ایک پیر پوری طرح سے کھا لیا گیا تھا فورسٹ کا بہتر مینجمنٹ کرنے کے لیے فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے میپ پہ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے مطلب یہ کمپارٹمنٹ جمین پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی میپ پر ان کو الگ الگ کمپارٹمنٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے بہتر مینجمنٹ کے لیے اس میں کوئی ندی یا اس طرح کی کچھ ہوتی اس کو ورچول باؤنڈری مان لیا جاتا ہے یہاں یہ بات دھیان دینے والی ہوگی کہ تیون یعنی کی اونی نے جو پہلا شکار بنایا تھا وہ پرائیوٹ جمین پر بنایا تھا فورسٹ ایریا میں نہیں بنایا تھا اور ون سکسٹی سکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا جس میں اونی آپریٹ کرتی تھی اس کا آدھے سے زیادہ ایریا کھیتوں کا تھا اگریکلچرل لینڈ تھی اور آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے یعنی کی اونی کا جو واردات کا علاقہ تھا جیدہ تر علاقہ انسانی علاقہ تھا جہاں انسان گھنگتے تھے کھیتی کرتے تھے پشو چراتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے انسان کے ساتھ کانفلکٹ جادہ ہو رہے تھے کیونکہ انسان اس کے علاقے میں نہیں گیا تھا یہ انسان کے علاقے میں آئی تھی اگلے ہی دن سکھارام لکشمن ٹیکام جن کی عمر تھی ساٹھ سال ان کو شہرنی نے مار دیا یہ اپنے قریب پچاس کے آس پاس پشو چراتے تھے کمپارٹمنٹ نمبر 158 کے آس پاس جو کی تھا زوٹنگ دھارا گاؤں کے پاس ٹائگریس نے ایک گائے بھی مار دی لیکن اس کو کھایا نہیں اب سکھارام جی کو شہرنی لینٹانا کی جھاڑیوں میں کھیچ کے لے گئی جھاڑیوں سے ان کے کپڑے فٹ گئے اس کے بعد اوپری حصہ شہرنی نے کھا لیا نیچے کا حصہ پورا چھوڑ دیا صرف ان کی ریڑ کی ہڈی موت حصہ بچا ہوا تھا جو کی اگلے دن لوگوں کو ملا سکھارام جی کی گائےوں پر اوپنی نے پہلے بھی حملہ کیا تھا اور ان کی گائے مار دی تھی اس بار اوپنی نے نشانہ بنایا مالک کو ٹائگر جب حملہ کرتا ہے تو پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے وہ پہلے اپنے شکار کو تیہ کرتا ہے پھر ایک راؤنڈ لیتا ہے جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں سے اس کو گھات لگا کے اٹیک کرنا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ جب ٹائگر اٹیک کرنا چاہتا ہے تو کئی بار اپنے شکار سے آگے نکل جاتا ہے چھپ جاتا ہے انتظار کرتا ہے اور پھر حملہ کرتا ہے کئی بار انہوں نے دیکھا کہ ٹائگر اکیلی عورت کے اوپر نشانہ لگاتا ہے ایسی عورت جو اپنے سر پر لکڑی کا گھٹھا لے کر جا رہی ہیں ٹائگر کے پنجوں کے نشان اس عورت کے پیرو کے نشان کے اوپر لگاتار ملتے رہے لیکن وہ بچ گئی کیونکہ اس کو آگے اور عورتیں مل گئی ٹائگر بہت ہی شاتر طریقے سے اپنے شکار اگر وہ انسان بھی ہے گھات لگا کر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور اس انسان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ دھیرے دھیرے موت آ رہی ہے کئی بار لنگور spotted deer barking deer call کر دیتے ہیں اگر اس call سے آئیڈیا لگ جاتا ہے تو انسان بچ سکتا ہے نہیں تو ٹائگر کی کوشش ہوتی ہے کہ جیادہ سے جیادہ نزدیک پہنچا جائے اور ایک ہی چھلانگ میں کام تمام اور جب وہ آخری حملہ کرتا ہے تو بجلی کی تیجی سے کرتا ہے بنا دھاڑ کے اچانک سے تیجی سے ٹائگر آتا ہے اور ٹائگر کی سپیڈ 65 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے اور جب ٹائگر اپنی فائنل سٹیج میں ہوتا ہے دھاڑنے کے تو ایک ایک چھلانگ میں 20 سے 30 فٹ کور کر لیتا ہے اگلے پنجوں سے وہ اچھلتا ہے پونچ سیدھی اور بلکل سٹریچڈ ہوتی ہے جب ڈھائی سو کلو کا وزن 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اچھل کر کسی انسان پر گرتا ہے تو وہ انسان اٹھتا نہیں اکھڑ جاتا ہے اور پھر گردن پر اس کے کنائن داند گر جاتے ہیں گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے گلہ چوک ہا جاتا ہے ایک بار سامر ڈیئر کا گلہ دبانے میں وائلڈ بور کا گلہ دبانے میں ٹائگر کو تھوڑی دکت ہوتی ہے انسان کا گلہ دبانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی اور اس کے بعد ٹائگر 1050 PSI کے پریشر سے گردن توڑ دیتا ہے دوستو PSI کا مطلب ہوتا ہے پاؤنڈ پر سکوائر انچ اور ٹائگر کی بائٹ فورس قریب قریب لائن سے دگنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹائگر ایکسس اور ایٹلس ورٹی بری جو ریڈ کے اٹی میں ہوتی ہے اور ایٹلس ورٹی بری وہ ہوتی ہے دوستو جس پر کھوپری ٹکی ہوتی ہے میں ایک ایمیج سائیڈ میں دکھا دوں گا آپ کو انسان کی ایٹلس ورٹی بری اس پر کھوپری گھومتی ہے اور ایٹلس نام اس لئے رکھا جاتا ہے جیسے پرتوی ایٹلس کی اونگلی پر گھومتی ہے ویسے ہی ہماری کھوپری ایٹلس ورٹی بری کی اونگلی پر گھومتی ہے اکٹوبر 2016 کا دن تھا 26 سال کے پرمین پنڈلک سوناوا نے اپنی پوجا کر کے اٹھے تھے آج دیوالی کا دن تھا آج انہوں نے شری کرشن کی پوجا کری تھی پریوار کے بڑوں کا آشروات لیا تھا اور اس کے بعد ایک اور جوال لڑکے کے ساتھ وہ نکل پڑے کمپارٹمنٹ نمبر 150 کی طرف اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے تیجانی گاؤں کے پاس یہاں پہنچنے کے بعد گائے چرانے کے بعد پرمین نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ لنچ کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں آئیں گے جب بہت دیر تک پرمین واپس نہیں لوٹے تو ان کا ساتھی ڈھونڈنے گیا وہاں ملی ان کی چپل خون کے نشان اور ٹائگر کے پگ مارک آونی نے بہاں واردات کی تھی جب لنچ کرنے کے بعد پرمین ایک ساف پانی کے نالے میں پانی پی رہے تھے اب ان کا ساتھی بینا آواج کیے بھاگ کے گیا گاؤ اور باقی ساتھیوں کو لے کے آیا پرمین کو ڈھونڈنے کے لیے دیر رات تک وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو پرمین کا کوئی سراغ نہیں ملا اگلے دن بھی آدھے دن تک ڈھونڈنا پڑا اور پھر ملی پرمین کی باڈی کمپارٹمنٹ نمبر 151 کے پاس مین ایٹر نے ان کی باڈی کو ایک کلومیٹر تک گھسیٹا تھا یہاں پر مین ایٹر نے پرمین کی دونوں ٹانگیں کھالی تھی اور اوپر کا حصہ انٹچ تھا پرمین کی ہتیا کے بعد آٹھ مہینے تک شانتی تھی گاؤں والوں نے راہت کی ساس لینی شروع کر دی تھی انہیں لگا تھا خطرہ ٹل گیا لیکن خطرہ ٹلا نہیں تھا وہیں منڈرا رہا تھا دن 22 جولائی 2017 لکشمی بھائی آجاب راو رمپورے ان کو مار دیا مین ایٹر نے جیرا میرا گاؤں کے پاس پندھر کا وارہ رینج کے پاس میں اس کے بعد اور بھی واردات ہوئی اور بھی لوگ شکار بنے 38 سال کے گجانن شامراؤ پوار سراتی گاؤں کے پاس اپنا لنچ کر رہے تھے ان کی بھیڑے چر رہی تھی ٹائگر نے دو بار پہلے مارنے کی کوشش کی تھی اور تیسری بار میں سکسسفل ہو گیا لیکن اسے بوڈی کو چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ پاس میں دوسرے چروہے تھے اب جوڑدار بارش ہو گئی اور ڈھوڑنے میں کافی وقت لگا جب گجانن کی بوڈی ملی اب کرانتی ہو گئی چاروں طرف لوگوں کا گصہ فوٹ پڑا اور لوگوں نے سرکار سے اور سکشم ادھکاریوں سے پرارترا کی کہ کوئی فائنل ایکشن لیا جائے اتھارٹیز نے لکھ کے دیا کہ چار مہینے میں فائنل ایکشن لے لیا جائے گا یا تو اس کو پکڑ دیا جائے گا اور یا پھر جنگل کے چاروں طرف فینسنگ لگا دی جائے گی 29 اگست کو چیف کنجروریٹر آف فورسٹ مسٹر چوان نے ایک ایس او پی بنائی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیزر کی کس طرح سے آوارہ ٹائگر جو جنگل سے بھٹک کے آبادی والے علاقے میں آ گئے ہیں ان کی کیسے روک تھام کی جائے لیکن سارے پلان فیل ہو گئے ٹی ون یعنی اونی جروعہ سے زیادہ چالاک تھی اور وہ شکار پر شکار کرتی رہی دن اور رات سکسٹین سپٹمبر کو اس نے ایک اور شکار کیا بیس سال کے ستیش پانڈورن کووے ساکھی گاؤں کے پاس کمپارٹمنٹ نمبر ون ففٹی سیون کے پاس میں اپنی گائے چرا رہے تھے پاس میں ہی ان کے پتا جی کے کھیت تھے وہ اپنے فون میں گانا سن رہے تھے تب ہی ٹائگرس نے ان کے اوپر چھلانگ لگا دی جانوروں نے جب ٹائگر کو دیکھا انہوں نے دوڑ لگا دی اور جو ان کے پتا جی کا کھیت تھا اس کی فینس توڑ کے چلے گئے پتا جی کو لگا کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے وہ کچھ آدمیوں کو لے کر دوڑ کے پہنچے تو وہاں گھسیٹنے کے نشان اور خون کے نشان ملے اور پھر ملا ان کے بیٹے کا شریر بے جان آدھا کلومیٹر دور ٹائگر نے اپنے کینائن دات ستیش کی گردن پر گڑھا دیئے تھے سرچ پارٹی کی آہٹ سے ٹائگریس سترک ہو گئی تھی اور ڈسٹرک ہو گئی تھی تو بینا کھائے ہی وہاں سے چلی گئی تھی اسی دن صبح جہاں ستیش پر حملہ کیا گیا تھا وہاں سے سات سو میٹر کی دوری پر فوریسٹ دیپارٹمنٹ کا ایک کیمرہ ٹرپ تھا جب اس کی فٹیج خنگالی گئی تو اس میں ملی اونی ستیش کے ڈی اے سیمپل کو لیب میں بھیجا گیا اور معلوم چلا کہ اسے ٹائگر نے ہی مارا ہے اور چوترفہ افرا تفری اور گسے اور آکروش کا ماہول تھا جو بھی وعدے کیے تھے فوریسٹ دیپارٹمنٹ نے ان کا نتیجہ نہیں نکلا تھا چاروں طرف آندولن شروع ہو گئے اور ڈیمانڈ اٹھنے لگی کہ تی ون یعنی اونی کو پکڑو لوکلز نے بولا ہم ستیش کی باڈی کو ہٹانے نہیں دیں گے جب تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی جائے گی کئی راؤنڈ کی باتچی چلی اور لوگوں کو وشواس دلائے گیا کہ اس پرابلم کا سلوشن نکالا جائے گا لیکن کوئی ریلیف نہیں ملا کچھ ہی دن بعد 55 سال کے شنکر مہادیو اترام کا شریر ملا بے جان شریر کی ٹکڑے الگ الگ ڈائریکشن میں فیلے ہوئے تھے جیرہ گاؤں کے پاس پندھر کا وڑا رینج میں آثورٹیز کو یہ پکا پتا نہیں تھا کہ یہ کسی نے ان کا مرڈر کیا ہے یا ٹائگر نے مارا ہے اور سرکار نے معاوجہ بھی نہیں دیا لیکن جب لیب میں کنفرم ہو گیا کہ آتما رام کو کشنکر مہادیو کو ٹائگر نے ہی مارا ہے تو پھر معاوجہ دے دیا گیا چھے نومبر کو چیف کنزرویٹر آف فورسٹ نے لکھا چیف وائیڈ لائف وارڈن کو جو کی مہاراسترہ کے فورسٹ چیف تھے کہ ٹائگر ایس اونی انسانی جان کے لیے خطرہ بن چکی ہے چار دن کے بعد اونی کو پکڑنے کے لیے آرڈرز ہیشو کر دیے گئے کئی ٹیمیں دن رات جڑ گئیں حالانکہ یہ کوشش سونا بھائی کی ڈیس کے بعد ہی شروع کر دینی چاہیے تھی یہ کاروائی شروع کی گئی ڈیڑھ سال کے بعد اور جس کی وجہ سے آٹھ آدمیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا یہاں نواب سا پوچھتے ہیں کہ کیا اتنی دیر اتنی جانوں کا نقصان نیای سنگت ہے ایک ہفتے کے بعد نانا شنکر ٹیک رام ٹہل رہے تھے کمپارٹمنٹ نمبر 77 کے پاس ساکھی گاؤں کے پاس اپنی آنک کے کونے سے ان کو دکھائی دیا کہ بجلی کی تیجی کی گتی سے کچھ ان کی طرف آ رہا ہے بعد میں انہوں نے بتایا کہ ایسا لگا جیسے دھرتی کاپ رہی تھی اور کوئی بہت ہی تیج آتی ہوئی گاڑی کی طرح سے ٹائگر ان سے ٹکرا گیا اور ان کو جھاڑیوں میں لے گیا صرف یہ درش دیکھنا ہی دہشت سے مرنے کے لیے کافی تھا انہوں نے پوری طاقت سے آواز لگائی اور لوگ مدد کے لیے دھوڑے اونی کو بھاگ جانا پڑا حالانکہ ٹیکرام کی جندگی بچ گئی لیکن آج بھی رات کو اچانک سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں جب انہیں وہ گھٹنا سپنے میں بھی یاد آتی ہے جب اس شہرنی کا نام یہ لیتے ہیں ان کی آنکھوں کی پتلیا چوڑی ہو جاتی ہیں اب آس پاس کے لوگوں کی جندگی بہت خطرے میں تھی بہت پریشانی میں تھی اور کسی بھی جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا آج ہے کل ہو نہ ہو جب فورسٹ آفیسرز نے اس جگہ کا موائنہ کیا تو جو پگ مارک ملے وہ تھے اونی کے اور جب کیمرہ ٹرپ کو کھنگالا گیا تو پھر اس کے اندر ملی اونی ایک مہینے کے بعد نو دسمبر کو چندگو بھونو فٹ کی مارے گاؤں رینج گئے وحر گاؤں کے پاس اب جب چندگو کی باڈی کا نرکشن کیا گیا تو فورسٹ والے بھوچکے رہ گئے کیونکہ چندگو کو ایک نہیں دو ٹائگر نے کھایا تھا میل ٹائگر ٹی ٹو کی سلائیوہ چندگو کی باڈی پر ملی یعنی مارا تھا ٹی ون یعنی اونی نے کھایا تھا ٹی ٹو نے اب یہ بن گیا تھا میریج میڈ ان ہل دو ٹائگرز تھے ایک کنفرم مینیٹر تھا اور دوسرے کو سواد لگ گیا تھا آدمی کے ماس کا گاؤں والوں کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا وہ گئے ایک بابا کے پاس جن کا نام تھا بھگوان میشرام جو رہتے تھے ایک کٹیا میں کمپارٹمنٹ نمبر ون ففٹی ایٹ کے پاس میں اب آس پاس کے گاؤں کے لوگ ان کے پاس آتے کہ کوئی تابیج یا بھوو دو جو کہ میں نیٹر سے ان کی رکشہ کر سکے گاؤں کے لوگوں کے لیے وہ ایک ماتر رکشت تھے ایک دن نواب صاحب اور ان کا بیٹا ازگر ملنے گئے میشرام جی سے ان کی تارنے والی آنکھوں نے ان کو دیکھا انہوں نے کہا اگر یہ اونی کو پکڑنے میں ناکامیاب ہوئے تو دوسرا کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا اور اونی چار اور سال تک واردات کرتی رہے گی اب لوگ اور پریشان ہو گئے کیونکہ اونی نے ان کا جینا دشوار کر دیا تھا نہ تو وہ اپنے کھیج جا پاتے تھے نہ پشو چرانے جا پاتے تھے جندگی گھر کے دائرے میں سمٹ کر رہ گئی تھی اب جندگی ایک برا سپنا تھا کیونکہ گھر میں رہ کے پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے لیکن اگر باہر کام کرنے جائے تو ٹائگر کا پیٹ بھر جاتا تھا جو لوگ اونی کا شکار بن رہے تھے وہ کون تھے وہ وہ لوگ تھے جو جنریشنز جو پیڑیوں سے وائل لائف کے ساتھ سامنجس کے ساتھ رہتے آئے تھے جن کی پشتوں سے وہاں کھیتیاں تھی اپنی کھیتی کر کے پلے بڑے تھے اور وہیں اپنا جیون یاپن کر رہے تھے وہ لوگ پشتوں سے رہتے آئے تھے جنگلی جانوروں کے ساتھ اپنی پشتینی جمین پر لیکن ان کی جندگی کا تانہ بانہ اُدھیڑا جا رہا تھا اب لوگوں کے پتی اور بچے گھر سے نکلتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے اب کسی کی پتنی اور بیٹی پڑوس کے گاؤں میں گئے واپس نہیں آئے اب فس فس ہٹ جور کی دہاڑ میں بدلتی جا رہی تھی لوگوں کے گسے کی لیکن ایک دن ایک پتنی کے سامنے اس کے آدمی کو ایک عجیب و گریب جانور نے پکڑ لیا اب پتنی کی چلہ ہٹ سن کر لوگ جمع ہوئے بعد میں ڈھونڈنے گئے اور دیکھا تو کچھ ہڈیاں ملی ایک ایسے انسان کی جو کچھ گھنٹوں پہلے ان کے ساتھ چل پھر رہا تھا اب اس کی آئیڈنٹیٹی ختم ہو گئی تھی صرف ہڈیاں تھی اب چاروں طرف گسے کا ماحول تھا فوریسٹ ڈیپارٹمنٹ کو بھی وہ گسہ محسوس ہو رہا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب فوریسٹ ڈیپارٹمنٹ نے نواب شفاعت علی خان کو بلایا یوت مال کے لوگوں کی رکشہ کے لئے تو دوستو اس طرح سے یہ چیپٹر ختم ہوا اگلی کہانی ہوگی The Tigress of برمپوری تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے all the best ونے بات رو